موسیقی ٹی ار ایس کے راج سبا امیدوار گاہتری روی عبلا میں قابلہ ایوان بالا کے لئے منتخب ہو گئے اس سلسلے میں انتخابی ریٹرننگ آفیسر نے گاہتری روی کو ان کے انتخاب کا سرٹیفیکٹ پیش کیا راج سبا کے زمنی انتخاب کے لئے پرچہ نامزدگی واپس لینے کے آخری تاریخ ختم ہو گئی سماجوادی پارٹی کے امیدوار بھاسکر اور آزاد امیدوار گویل کر کے پرچہ نامزدگی تقنیقی بنیادوں پر درست نہ ہونے پر مسترد کر دیئے گئے انتخابی وجہدار نے اس بات کا اعلان کیا روی چندر اپریل دوہزار چوبیس تک راج سبا کے لئے رکن رہیں گے ٹی ایرز کے پرکاش کے ایمیل سی بنائے جانے کے بعد انہوں نے رج سبا کی نشست سے استعفاء دے دیا تھا جس کے بعد اس نشست کا زمنی انتخاب ہوا تھا وزیر ایٹی تارک راموراوں نے کہا ہے کہ لائف سینسس کے شعبے میں ہیدرباد شہر ایک مرکز کے طور پر اُبھر رہا ہے انہوں نے سوئیزر لینڈ میں جاری داؤوس ورلڈ ایکنومک فورم کی کانفرنس میں شرکت کی اس سے کانفرنس میں لائف سینسس کے شعبے کی ترقی پر مباحث میں انہوں نے حصہ لیا اس مباحث میں تارک راموراوں کے ساتھ ڈاکٹر ریڈیز کے نمائندے جی وی پرساد ریڈی اور دیگر موجود تھے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تارک راموراوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد دنیا بھر میں لائف سینسس اور میڈیکل کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے تلنگان حکومت میڈیکل کے شعبے کی ترقی کے لئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان پائے جانے والی مسابخت کے اس دور میں انقلابی اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے انہوں نے دعوی کیا کہ ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں ہیدرباد شہر لائف سینسس کے شعبے کی ترقی میں سب سے آگے ہیں تارک راموراوں نے داؤوس میں مختلف سرکردہ کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور ہیدرباد میں سرمایہ کاری کے لئے انہیں راگب بھی کیا دوخانہ اسمانیہ کی ہیریٹیج امارت کی توسیع اور بحالی کے سلسلے میں بیریسٹر اسدو دنویسی ایم پی وو صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور اکبرو دنویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی نے ریاستی وزراء اور انجینئرز کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی دوخانہ اسمانیہ کی امارت کی توسیع اور اپگریٹ کرنے کے سلسلے میں انجینئرز کی کمیٹی ریپورٹ حکومت کو پیش کرے گی اس دوخانہ کی ہیریٹیج امارت کو منہدم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی بحالی کا کام کیا جائے گا ہیریٹیج بلڈنگ میں کسی بھی خسم کے رکاوٹ کے بغیر نئی امارت تعمیر کی جائے گی جس پر پانس سو ساٹھ کروڑوپے کے مسارف آئد ہوں گے یہ تجویز وزیراعالہ کے دفتر کو بھیجی جائے گی شاہن نگر بارکس میں دو دن میں چار تا پانچ مکانات میں چوری کی وارداتیں پیش آئیں مخامی افراد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں جرائم کی وارداتوں میں حل یا چندینوں کے دیرون غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے مخامی افراد نے کہا کہ علاقے میں پٹرولنگ بھی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں جان کا بھی قطرہ ہے چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ چوری کی وارداتیں مقامی مکانات پر لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو میں بھی قید ہو گئی ہیں سی پی آئی ڈیڈر نارائنہ نے وزیراعظم کے ہیدرباد میں آئی ایس بی میں دورے کے پیش نظر اس اہم ادارے کے طلبہ کی سرگرمیوں پر نظر کو غیر جمہوری قرار دیا انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا کہ یہ عالمی سطح پر سرکردہ مقام کا حامل سکول ہے جہاں پر تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کو قومی اور بینول قومی سطح پر اہم رول ادا کرنے کا موقع ملتا ہے ایسے سکول کی یوم تاسیس کے موقع پر طلبہ کی سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بک اور دیگر پر موڈی کے خلاف جمہوریت کے موافق ٹویٹس کرنے پر ان کے ٹویٹس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے جو نام مناسب ہے گٹ کے سر میں بڑے پیمانے پر گھڑکے کی پیکٹس کو ضبط کیا گیا اور آر ٹول گیٹ کے قریب پولیس اور ٹرافک پولیس نے گاڑیوں کی مشتری کا طور پر تلاشی لی مشتبہ انداز میں جانے والی ایک کار کو روکا گیا جس میں ان پیکٹس کا پتہ چلا کار کا ٹریور فرار ہو گیا پولیس نے کار سے گھڑکے کی پیکٹس کو ضبط کر لیا اتاپور کی سنٹرل بینک آف انڈیا میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے رات دیر گئے اچانک بینک کی عمارت میں آگ لگ گئی مقام افراد کی تلعہ پر چار فائر بگٹس کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد افقابو پایا آگ کے ساتھ کسیف دھوہ بھی دیکھا گیا جس سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دھوہے کے سبب مقامی افراد قوف زدہ ہو گئے اس واقعے میں بینک میں رکھی فائل سے جل کر قاکستر ہو گئی پولیس نے سلسلی میں ایک کیس درش کر دیا پولیس نے ٹپا چپترہ میں جوبے کے اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے پانچ ملزمین کو گرفتار کر لیا ایک اطلاع پر تپا چپترہ کے ایک مکان پر دھاوا کیا گیا اور دس ہزار ساتھ سو بیس روپے ضبط کیے گئے تمام ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا سویزر لینڈ میں جاری عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے موقع پر دونوں تعلقوں ریاستیں تلنگانہ اور اندرکدیش عالمی کمپنیوں سے اپنی اپنی متعلقہ ریاستوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتی نظر آ رہی ہیں انہی مسروفیات کے درمیان کچھ وقت نکال کر فیس جگن مہنڈڈی وزیرعالہ اندرکدیش اور تلنگانہ کے وزیر سنت تارک رامہ راؤ نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اس خوشگوار ملاقات کے بعد تارک رامہ راؤ نے جگن کے ساتھ لی گئی ان کی تصویر کو ٹویٹر پر پوشت کی اور کہا کہ جگن مہنڈڈی ان کے بھائی ہیں اور یہ ایک اچھی ملاقات رہی داؤس میں جگن اے پی میں کامرس اور ٹکنالوجی کے شبجات میں سرمایہ کاری کی وقالت کر رہے ہیں جبکہ تارک رامہ راؤ بھی مختلف کمپنیوں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے راگب کرنے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں صدر پی سی سی ریمند ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اختدار آنے پر وزیر علیہ بر ملا ریڈی کو جیل بھیجا جائے گا انہوں نے میڈچل ملکاج گریزی لے کے لکشمہ پور گاؤں میں کانگریس پارٹی کے اچھا بندہ پروگرام کے حصے کے طور پر منخدہ جلسے سے کل رات خطاب کرتے ہوئے الزام لگا ہے کہ ملا ریڈی اور ان کے داماد نے ہندراباد کے قریب ہزار و اکڑھ ارازی سستے داموں پر خریدی ہے ان ارازیات کی تفصیلہ دھرانی پورٹل پر نہیں ہے ریاست میں کانگریس کے برسر اختدار آنے پر ای سی بی اور ویجلنس کے ذریعے اس کی تحقیقات کروائی جائے گے اور ملا ریڈی کو جیل بھیجا جائے گا حبلی میں پیش آئے سڑک حادثے میں کولہاپور کے آٹھ مسافرین ہلاک ہو گئے یہ حادثہ منگل کو حبلی کے خریب پونے منگلور قومی اشارہ پر اس وقت پیش آئے جب خان گبس اور لاری متصادم ہو گئے حادثہ اتنا شدید تھا کہ چھ افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ دو کی موت دعوخانے میں ہوئی اس حادثے میں چھ بیس افراد زخمی ہو گئے ملوکین میں دونوں گاڑیوں کے ڈریورز بھی شامل ہیں اور اس نے کہا کہ بس ڈریور کی جانب سے لاری سے اوور ٹیک کرنے کی کوشش کے دوران یہ حادثہ پیش آیا حلقہ بہتر اپرا میں مجلسی رکن اسمبلی محمد موظم قان نے نالے کی توسی کے کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باویس کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نالے کی توسی کے کاموں کے بعد بہتر اپرے میں بارش کے پانی کا مسئلہ نہیں رہے گا انہوں نے اس توسی کے سلسلے میں آنے والے مکانات کے مالکین کی جانب سے اپنی جادادوں کو دینے پر ان سے اظہار تشکر بھی کیا وقبورٹ کے نئے چیرمن مسیو اللہ خان نے درغہ یوسفین نامپلی کا دورہ کیا چیرمن مسیو اللہ خان نے ڈی ایس پی خاجہ مویدین اور وقب کے سٹاف کے ساتھ درغہ یوسفین پہنچ کر چادر گل چڑھائی اور زیارت کی اس کے بعد بارگاہ کا دورہ کرتے ہوئے بارگاہ میں ناخص انتظامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عودہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ جنگی خطوط پر بارگاہ اور اس کے اطراف کی صفائی کو یقینی بنائیں نہیں رہنے پر وہاں کے انچارج مستان پر برہمی کا اظہار کیا اور فوراں یہاں کے سٹاف کو تبدیل کرنے کی ہدایت دی خانے کے نل اور بیت الخلا کی مرمت کی ہدایت بھی دی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وقبورڈ عملہ صفائی کے بہتر انتظامات فلفور کرتا ہے یا پھر سابقہ رویش پر چلتے ہوئے آزیمین کو تکالیف سے دوچار کریں گے ریاستی وزیر سہیٹی ہریسٹاؤں نے گورنمنٹ ہاسپٹیل سردی پیٹ میں ڈیاغنسٹک و ریڈیالوجی شبہ کا ستہ کیا انہوں نے بتایا کہ حکمت ہر زلے کے ایک ہاسپٹیل کو ایسے شبہ جات سے لیس کرے گی جہاں 134 اقسام کے تیبی معنی کیے جانے کی سہولت فرام ہو جائے گی دونے شورن حضرابس کندراباد کے دس دواخانوں کے علاوہ ہر زلے میں ریڈیالوجی شبہ بھی خائم ہوگا تاکہ غریب عوام کو تیبی معنی کروانے کے لیے خان کی ڈیاغنسٹک اداروں سے رجوع ہونے کی ضرورت نہ پڑے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں آٹھ میڈیکل کالیجز جاریہ تعلیمی سال سے شروع ہو جائیں گے بی جے پی کے ریاست صدر بندی سنجے ایم پی نے چیپ نیویسٹر کے چندے شکراؤ کے دورے دیلی پنجاب پر تنخیط کی انہوں نے چندگڑ میں محلوک چھ سو کسانوں کے لواخین کو چیپ نیویسٹر کی طرف سے تین لاکھ روپے کی ایکس گریشہ کیچکس تقسیم کرنے پر کہا کہ دیکھنا ہوگا کیچکس کیاش بھی ہوتے ہیں یا نہیں بندی سنجے نے کہا کہ ریاستی خزانہ خلاش ہے ملازمین سرکار کو تنخواہ وقت پر ادا نہیں کی جا رہی ہے ایسے میں چیپ نیویسٹر دوسری ریاستوں ایم پی کو بلیک میلر خرار دیا اور کہا کہ گشتہ پندرہ برس سے ان کا یہی کاروبار ہے تلگوزشم میں رہتے ہیں کہ دوران بھی انہوں نے ریاستی وزرہ اور اکان اسمبلی کو بلیک میل کرتے رہے ہیں میڈیا سے باشت کرتے ہوئے ملازمین نے کہا کہ ریمنٹریڈی کا ان پر اقواہ کے کسی ملوث ہونے کا عظام بے بنیاد ہے ریمنٹریڈی کی سہالی زندگی عظام تراشیوں میں گزری ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون اپنی کرتوں کی سبب جیل کو جانے والا ہے درمی کی شدت اور چجلاتی دھوپ میں پریشان لوگوں کے لیے آٹو کے ذریعے ٹھنڈے پانی کی سربرائی کی ایک انہوں کی سکیم شروع کی گئی ہے ستم عزیز ارکنے پارلیمنٹ بیسرہ سنویسی نے شاستی پورم کے دورے کے دوران اس آٹو ڈریور سے ملاقات کی اور اس کی سکوشش پر خوشنودی کا اظہار کیا انہوں نے آٹو ڈریور کو گلے بھی لگا کر مبارک بات دی نارزون کے پولیس سٹیشن کارخانے میں تائیونات پولیس ملازمین کے لیے ہیلتھ کیم منخشت کیا گیا اسسسٹنٹ کمیسٹر پولیس مہاکالی رمیش کی نگرانی میں اسپیکٹر بی رویندن نے اس کا انتظام کیا تھا ہیلتھ کیم میں پولیس ملازمین کا بی پی ہیوگر چک کیا گیا مہارین امراض اچشم اور ڈینٹس بھی اس کیم میں شریک تھے پنجے شاہ میں گیس سٹوپ ریپیرنگ کرنے والے تاہا نامی شخص نے پولیس ملچو کے سابرسپیکٹر لکشمین آرائین اور پولیس کارنسٹربل گوپال پر ہیلتھ کیا بتایا تھا کہ گوشتہ سال سٹوپ کی ریپیرنگ کے دوران ایک حادثے میں وہ زخمی بھی ہو گئے تھے اور ان کی دکان جل گئی تھی اس واقعے میں وہ بلی طرح جلت گئے تھے آئیے پولیس حیلہ ثانی کی اس واقعے کی تفصیل خود تہا اور ان کی بیوی سے سنتے ہیں موقع میں آپکاری کے حضرت داروں نے دھولپیٹ جمعیرات بازار میں کوکین رکھنے اور سفرات کرنے کی کوشش کرنے والے تین افراد کو گرفتار کیا ان کے خبزے سے چھپن گرام کوکین اور ایک لاکھ اٹھاویس روپے کی نقض رخم بھی برامت کی گئی ملزمین کے نام مورس بسکگریہ اومہا سندیب کمار اور سید لیاخت بتائے گئے ہیں لبکہ ایک اور ملزم یگنانا مفرور ہے ملزمین کو عدالتی تیویل میں بھیج دیا گیا ہے ملک پیٹ کے مجلس اٹھنے سنبھج احمد علالہ نے بلدی ڈیویجن ملک پیٹ کے واحد نگر علاقے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی انہوں نے عوامی شکایت کی سامات کے بعد متعلقہ عددداروں کو اس کے فوری حل کی ہدایت دی ان کی امرہ نمائندہ کارپیٹر محمد شفی اور سرگم مجلسی خائدین کے علاوہ موقع مجات جی ایس ایم سی عبرسانی اور برقی بورٹ کے دردار بھی تھے احمد علالہ کے دورے کا آغاز مزید خیر انیسا سے ہوا رمستانپور مشراباد میں مزید ایک مینار کے پاس ڈیننگ لائن سے مسوصل گندہ پانی بہنے کی شکایت کا بی جے پی کے کارپیٹر سپریہ موہن گوڑ کی نمائندگی پر اضالہ ہو گیا ماضی میں ٹی آر ایس کے کارپیٹر سے کئی بار نمائندگی کی گئی تھی لیکن اس کا کوئی حل برامت نہیں ہوا آج جب ڈیننگ لائنگ کی تنصیب کا کام شروع ہوا تو بی جے پی اور ٹی آر ایس کے کارکونوں میں بحث و تکر ہو گئی اور نوبت جھڑپ تک پہنچ گئی تھی کارپیٹر کا استعدلاء تھا کہ دس لاکھ روپے کی رقم کی حد تک کے کام کارکون چاہتے تھے جبکہ ٹی آر ایس کے کارکون چاہتے تھے کہ مشرابات کے رکن سنبلی متعاق گوڑ کے ذریعے اس کا افتتہ کروایا جائے جنوبیند کے فلم آدھاکار سمنتہ اور ویجے دیورکونڈا کشمیر میں ایک فلم کی شیوٹنگ کے دوران اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی گاڑی ایک نالے میں گر پڑی مصول اطلاعات کے مطابق ان کی حالت بہتر بتا جاتی ہے اس واقعے کے بعد فلم کی شیوٹنگ کو چند گھنٹوں کے لئے مطبی کرنا پڑا تھا کلسمپورے کے انسپیکٹر اشوک کمار نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رواہ ماہ ونیس مائے کو ایک بارہ سالہ لڑکے صوفیان کی مشتبہ موت ہوئی تھی جس کی موت کتے کے کٹنے سے ہوئی تھی لیکن آنکھوں نے دیکھا تھا کہ کتہ لڑکے کے جسم کو کٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس پر پولیس نے موت کی تحقیقات شروع کر دی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ لڑکے کی موت صرف ڈاگ بائٹ سے ہوئی ورلڈ ہیلپ آرگنیشن نے کہا کہ منکی پاکس وائرس جنسی تعلق کی منا پر عام ہو رہا ہے اور یہ کوئی متعدی مرض نہیں ہے برطانیہ میں سب سے پہلے ساتھ میں کو یہ کیس منظر عام پر آیا تھا اور اب تک ایک دنس زیادہ ممالک میں دو سو افراد کیس سے متاثر ہونے کی تلات ملی ہیں ورلڈ ہیلپ آرگنیشن نے کہا کہ بیماری سے اب تک کوئی موت نہیں ہوئی ہے زو کے ایک ببر کے سبر کا امتحان لینا زو کے ملازم کے لیے مہنگا ثابت ہوا یہ واقعہ جمعیکہ کے شہر سینٹ الیزبت میں پیش آیا بتایا تھا کہ زو کا ملازم پنجنے میں بد ببر کے ساتھ کھیل رہا تھا اچانک برہم ببر نے اس کا پنجہ پکڑ لیا جس کے نتیجے میں اس کی ایک انگلی چلی گئی پٹنا راجہ صبحہ کے رکن کنگ مہندر کی موت سے خالی ہونے والی نشست پر زمنی انتخابات میں جی ڈی یو کے امیدوات انیل حیگرے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے بیہر خانون ساتھ اسیملی کے سیکریٹری نے انہیں راجہ صبحہ کے لیے منتخب ہونے پر سرٹیفیکیٹ دیا بلا مقابلہ منتخب ہوئے کار سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے بعد انیل حیگرے نے وزیر اعلی نتیش کمات اور جی ڈی یو کے قومی صدر للنسنگ کا شکریہ ادا کیا گینواپی مسجد ماملے میں آج جماعت میں جج نے دونوں فریق کو سننے کے بعد ایندہ تاریخ دی ہے اب 26 ماہ کو وارہ نسی کے زلے عدالت میں سمات ہوگی زلے جج کی عدالت سب سے پہلے اس معاملے کی پائیداری پر سمات کرے گا عدالت میں سب سے پہلے آرڈر سات رول گیارہ پر سمات ہوگی دراصل مسلم فریق کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ 1991 پلیسس آف ورشپ ایکٹ کی وجہ سے ہندو فریق کے دلیل خارج کر دی جائے عدالت نے اس کے ساتھ ہی کمیشن رپورٹ کو سبھی پارٹی کو مہیا کروانے اور سات دنوں کے اندر اعتراضات داخل کرنے کا حکم دیا ہے ہندو فریق کے وکیل وشنو جین نے زلے عدالت کے باہر نامانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا سی پی سی کے آرڈر سیون رول گیارہ کے تحت اس معاملے کو خارج کرنے کی مسلم فریق کی اپیل پر عدالت چھبیس مئے کو سماد کرے گی عدالت نے دونوں فریق سے جانچ کمیشن کی رپورٹ پر ایک ہفتے کے اندر اپنے اعتراضات درج کرانے کا حکم دیا ہے آسام کے وزیر آلہ ہمنت بسوہ سرما نے ملک میں مکمل طور پر دینی مدارس کو بند کر دیے جانے کی وکالت کی ہے ایم آئی ایم سربراہ صد او دین اویسی نے ٹوئیٹ کرتے کو نشانہ بنایا ہے اویسی نے لکھا ہے جس وقت سنگی انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اس دور میں مدارس تحریک آزادی میں پیش پیش تھے اویسی نے لکھا کئی مدارس میں سائنس ریاضی اور سماجی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور شاکھوں کے برکس مدارس میں عزت نفس اور ہمدردی سکھائی جاتی ہے اویسی نے آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے ناخوندہ سنگیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اویسی نے پوچھا ہے کہ سماجی مچلح راجہ راہ مہن رائے نے مدارسے میں کیوں تعلیم حاصل کی ساکت عدالت میں آج یعنی منگل کو ہندو دیوتاؤں کی بحالی اور خطب مینہ رہاتے میں پوجہ کے حق کی عرضی پر ایک طویل بحث ہوئی ایہودیہ سے مندر مسجد کے ذکر کے ساتھ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ساکت عدالتوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا خطب مینہ میں عبادت کی اجازت دی جائے گی یا نہیں اب عدالت نوجون کو فیصلہ سنائے گی ہندو فریق کی جانب سے ہری شنکر جین نے کئی دلائل دیے اور کہا کہ وہ کسی تعمیر کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ صرف پوجہ کی اجازت مانگ رہے ہیں اسی وقت ایس آئی کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ سبحاش نے اس عرضی کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہندوستان میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک ہزار چھسو پچھتر کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اس وقت سے متاثر ہونے والوں کی جملہ تعداد چھاک اور اچھتیس لاکھ چالیس ہزار ہو چکی ہے مرکزی بزرز سہیت نے کہا کہ اسی مدت میں ایک تریس نیام بات ہوئی ہیں جو کہ کریلا میں ہوئی ہیں ملک بھر میں اب تک کوویڈ 19 ویکسین کے ایک سو بینو کو 22 لاکھ ڈوزز دیے جا چکے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی